yeah hello welcome back to movie biz thank you so much for subscribing our show and thank you so much for being with us hope you all are staying safe and healthy well آج کی جو latest news ہے ہماری ہندی فلم انڈسٹری کی وہ ہے کہ یش راج فلمز نے عدتہ چوپرہ جی نے جو یش چوپرہ جی کے بیٹے ہیں the late great یش چوپرہ جی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک فری ویکسینیشن ڈرائیو شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے یش راج فلمز کی طرف سے for the film انڈسٹری ورکرز جو کی بہت ہی زبردست بہت ہی بریلینٹ بات ہے بہت ہی خوبصورت جیسٹر ہے ان کا so let's understand how this is going to happen for so many workers we have almost i think about filac workers if i'm not mistaken تو ہم ملتے ہیں شری بی انتیواری صاحب سے جو کی ہمارے western india film federation کے ہمارے film federation کے president ہے شری بی انتیواری صاحب اور فلم نرماتا اشک تیاغی جی سے کچھ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں let's understand what's happening on this free vaccination drive for our film انڈسٹری workers yes sir namashkar tiwari sahab welcome back to movie biz اشک تیاغی جی بہت بہت سواغت ہے thank you thank you namashkar namashkar josh raj ka mine josh raj films نے announce کیا ہے about this vaccination free vaccination drive for our film industry workers وہ کیسے شروع ہو رہا ہے کب شروع ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بتائیے تیواری صاحب how do you think about this ایسا ہے کہ ان کی طرف سے green signal آگیا ہے ان کی طرف سے لیٹر چیف منسٹر کو دے دیا گیا ہے اور چونکہ گورنمنٹ سے پرمیشن کی جرورت ہوتی ہے اس لئے ہم نے بھی لیٹر لکھا ہے چیف منسٹر کو بی ام سی کمیشنر کو لکھا ہے ہیلتھ منسٹر کو لکھا ہے کہ بھائی ہمیں اطرعت پرمیشن دیا جائے تاکہ ہمارے ورکر جو ہے اپنے آپ کو سرکشت کر پائیں کام کل کرنا ہے ان کو آج ان کے لئے ویکسینیشن کی بےوستہ ہونا چاہیے تو یہ ابھی جتنا جلدی مل جاتا ہے ہم لوگ طورت بےوستہ کریں گے چاہے وہ فلم اپنا سٹیٹی میں کریں چاہے یا ہم وہاں کریں گے اسراج کے آبش میں جو ان کا اسٹوڈیو ہے وہاں کریں گے یا ہم کریں گے فیڈریسن میں ہماری چار پانچ آبشیں ہیں اس کے اندر کریں گے تو ہمارے طرف سے پوری تیاری ہے سرکار کا لیٹر چاہیے توٹل ورکرز کتنے آپ نے ہمارے پانچ لاکھ ورکر ہیں تقریباً اچھا تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے تو ویکسینیشن کرا لیا ہے جو کہ کافی سمجھ سے چلنا ہے پھر بھی ایک تھرٹی تھاؤزن کے کوئی فکس نہیں ہے تھرٹی تھاؤزن سے اوپر بھی لوگوں کی ضرورت پڑی تو اس کو کریں گے ہم لوگ بڑھ ابھی تو ویسے ہی ویکسینیشن کی اتنی پرابلم ہے کہ سب جگہوں پہ نہیں مل رہا ہے کافی لوگوں کی شکایت ہے لائنے لگی ہوئی ہیں آپ کو لگتا ہے کنوینینٹی ہو جائے گا یہ ہاں ہمیں تو لگتا ہے ایک سرکار جو ہے اگلے مہینے سے دے رہی ہے کس مہینے کے آئند تک بہت زیادہ ویکسین آ جائے گی تو کوئی پرابلم ہوگا نہیں اور ہمیں ایک ہی دن میں تو چاہیے نہیں ہمیں تو سکسٹی تھاؤزن جو ڈو چاہیے وہ دو راؤنڈ میں چاہیے ایک تو تھرٹی تھاؤزن کے لیے ہم کم سے کم بہتی ہم کو پانچ سیار بھی ملتا ہے تو پانچ سیار لوگوں کو لگانا تو شروع کریں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ابھی یہ کیونکہ یشراج نے شروع کیا تو باقی بھی بینرز ہیں ہمارے زی ٹی بھی ہے سونی ہے دھرما پروڈکشنز ہیں یہ سب بھی انسپائر ہوں گے اور کچھ کرنا چاہیں گے کیونکہ we need more and more centers for vaccination اور فلم انڈسٹری کے ورکرز بیچارے بہت زیادہ ہیں as it is suffering today مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اور لوگ اس سے انسپائر ہو کر کچھ کریں گے کیونکہ کرنے والے تو آ جاتے ہیں فلڈ میں یہ ہے کہ سلمان خان کی طرف سے لوگوں کے ہیلپ شروع ہو جائے گا میری بات ہو رہی ہے بہت جلد اس کا ریجلٹ آ جائے گا دو چار دن کے اندر وہی ایک آدمی ہے جو بغیر مانگے بغیر بولے سب کچھ کرتے رہتے ہیں بلکل باقی تو بڑے بڑے نام ہیں وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں عشوک جی آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ سے بین ووچنگ آج ویکسینیشن لگنا سب کے لیے بہت اوشک ہے لیکن میں سماج اور سرکار کو یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ ہم سب لوگ ڈاؤن میں ہیں اور کافی لمبے عرصے تک ابھی لوگ ڈاؤن میں رہیں گے اس لیے منورنجن کی بہت سخت ضرورت ہے اس لیے منورنجن اوڈیوک کو اگر پریورٹی پہ یہ ویکسینیشن دیے جائیں گے تو لوگوں کا جو اکانت واس ہے لوگ ڈاؤن میں وہ اچھی طرح ویعتیت ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں شوٹنگ بھی جلد شروع ہوگی کیونکہ دو ویکسینیشن ہو گئے اگر تو سارے ایمیون ہو جائیں گے تو آئی تینک دے بل آلاؤو شوٹنگز آلسو کیا لگتا ہے تیواری صاحب فلم شوٹنگز کا کیا لگ رہا ہے فلم شوٹنگ کے لیے ہم نے ان کو لیٹر لکھا تھا کہ بھائی ہم ائر ببل کے جریعے ہم کام کرنا چاہتے ہیں بائیو ببل جو ہے بائیو ببل جو سسٹم ہے جس طرح سے آئی پیل ہو رہا تھا میچ ہو رہے سارے چیزیں چل لے اس طرح سے ہم لوگ سوٹنگ کر سکتے ہیں سیٹنگ کا کام کر سکتے ہیں پوشٹ پروڈکشن کا کام کر سکتے ہیں سرکار ابھی سجگ ہے کیونکہ سنخیہ ابھی بہت زیادہ کم نہیں ہو رہی ہے مہاراست میں کوویٹ کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے تو ہم بھی بڑھویٹ کر رہے ہیں میکسیمم برکر جو ہیں اس میں بیکار ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی ہے چاہے وہ ویکسینیشن کے تھرو ہے یا چاہے ان کا فائننسلی ان کو سپورٹ کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہے بلکل اور اس میں ہم لگے ہیں سکسز ہیں ابھی یہ شروعات ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری سنسطہیں آنا چاہتی تھیں مگر کیا ہے کہ پولٹیکل دباؤ کے کارن لوگ نہیں آنا چاہتے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مہاراست گورنمنٹ کے اگنس میں جا کر کے ہم کیوں دے رہے ہیں سرکار کا کام ہے سرکار دے گی سرکار نے اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ ہم فری ویکسینیشن سب کو دیں گے پھر بی ایم سی نے بولا کہ نہیں ہم فری ویکسینیشن سب کو نہیں دے سکتے تو یہ سب کہانیاں چل لئی ہیں ہمیں یہ بھروسہ ہے کہ ہمیں جتنے ہمارے جتنے ممبر چاہیں گے ہم اتنے ممبر کے لئے ویکسینیشن کی بیوستہ کرا لیں گے چاہے وہ اس راج فلم ہو چاہے کوئی اور ہو جرور ہم ان کی بیوستہ کر لیں گے ویری گوڑا آپ کا تو ہمیشہ ہی یوگدان رہا ہے بڑ ابھی انڈسٹری کے ورکرز کی حالت کیا ہے اس ٹینشن میں اس سٹویشن میں کیسے گزارا چل رہا ہے سب کا is the industry helping are the associations helping them how are they managing ڈیلی وزیز ورکر چار دن بھی کام بند ہوتا ہے تو پرابلم میں آ جاتا ہے یہ تو کافی دن سے بند ایک مہینے ہو گئے ہیں ان کی دکتیں تو بہت ہے سہی بات کی helping کی بات ہے تو helping ڈائریکٹ کوئی کسی کو نہیں کرتا ہے انڈسٹری میں through federation ہی help ہوتا ہے اور ہم اس کے لئے کاری رد ہیں ہمارے پاس کم سے کم پچاس سے ساٹھ ہزار لوگوں کے ڈیٹا تیار ہیں بہت جلد ان کے account میں کچھ transfer پیسے ان کے ہونے لگیں گے تو mind divert ہو جاتا تھا ورکر جو ہے امید کے سہارے جیتا ہے اور film انڈسٹری امید پر ہی چلتی ہے ایک ڈریم کا جو ہمارا ادیوک ہے ڈریم ادیوگ ہے سپنوں کی دنیا ہے ہمیں یہ دی بتایا جائے کہ ایک مہینے کے بعد کام شروع ہو جائے گا تو ہمارے ورکر اس کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنے لوگوں پر بہت برکتا ہے ہاں کوئی دکت نہیں آئے گی لڑائی تو چھڑ چکی ہے جو سمسیا پوری ورلڈ پر ہے اس کو ہم اکیلے فلم انڈسٹری کے لئے ہم نہیں بول تکتے ہیں کہ ہماری صرف پرابلم ہے پرابلم سب کی ہے ہم ان کے لئے کام کر رہے ہیں ہمارا پریوار ہے ہم اس کے لئے محنت کر رہے ہیں اور ہم سکسز ہوں گے یہ ہمیں بھروسہ ہے فلم انڈسٹری ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی رہی ہے دیش کے ساتھ کھڑی رہی ہے گورنمنٹ کس طرح کتنا ساتھ دیتی فلم انڈسٹری کی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے باقی بھی جو بینر ہیں اس پرکار کے بڑے بینر وہ بھی آگے آئیں گے ورکرز کی ویکسینیشن کے لئے اور ان کو اس دکھدائی سمیہ سے گزرنے کے لئے جو بھی آرثک ساہیتہ کر سکتے ہیں وہ پردان کریں گے یہ میری آشا بھی ہے یہ میری آشا بھی ہے اور میری بہنسی بھی ہے رہی بات سرکار کی تو ہمارے کسی بھی لیٹر کا اب تک ریپلائی نہیں آیا ہے ہیلپ کی بات تو بڑی دور کی بات ہے وہ ہم امید نہیں کرتے ہیں کہ ان سے کوئی ہمیں سپورٹ ملے گا تو ہم تو خود اپنی لائی لڑتے ہیں اور اپنا ہیلپ ہیلپ ہی کرتے ہیں فلم انڈسٹری سرکار کی ہیلپ کرتی ہے سرکار سے امید رکھنا تھوڑا سا ناجاج ہوگا تو مجھے امید ہے کہ سرکار بھی اپ کرے گی ہمیں تو ہی ہمارے لوگوں کو ویکسینیشن کی ویڈا دے دی جائے اتنا بھی سرکار کرتی تو ہمیں میں مانتا ہوں کہ سرکار ہمیں سپورٹ کر رہی ہے تھانکیو سر تھانکیو سو مچ بہت بہت دہنے واد بیلکم سر آشوک جی تھانکیو سو مچ we'll meet again آنے والد آنے والد آنے والد آنے والد that's it for today let's hope that our government also comes forward and helps our film industry the Hindi film industry is going through a very rough time all the film industries and I think all the industries are going through a very bad time and the film industry particularly the entertainment industry really needs support help by all the means from our government let's hope everything goes well ہم اللہ ہوں نے جب کاری اور ہی میں جانتے ہیں جب آپ کی ضرورت کاری اور ہی میں جانتے ہیں شکریہ کاری ایسی